یہ بات 1984 کی ہے جب بھارت میں پہلی بار میٹرو چلائی گئی بھارت کا وہ شہر تھا کولکاتا لیکن اس کے بعد میٹرو کی ایسی لہر چلی کہ بھارت کے شبی شہروں میں میٹرو کی مانگ آنے لگی اور بس پھر گیا تھا اس پر ورک شروع ہوا اور کولکاتا کے بعد باری تھی دیش کی رازدھانی دلی کی بھارت کی رازدھانی ہونے کے چلتے یہ شہر ہمیسا چرچہ میں رہا ہے اور صرف چرچہ میں نہیں رہتا بلکہ دلی ایک بجنس ہب بھی ہے اس لیے شہر میں یاتا یات کو آسان بنانے کے لیے دلی میٹرو پر ورک شروع ہوا اور آج دلی بھارت کی سب سے بڑی میٹرو سٹی ہے پر آج بھی یہاں پر نئی لائنوں پر ورک جاری ہے تو چلیے سمجھ لیتے ہیں دلی میٹرو کے بارے میں پر اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کریے اور کمنٹ کریے دلی کی سب سے فیمس جگہ کا نام دوستو دلی میٹرو بھارت کی سب سے ویست میٹرو میں سے ایک ہے جو دنیا کا گیاربا سب سے بڑا میٹرو نیٹ برک ہے اس کے کنسٹکشن میں چار فیج استعمال ہوئے ہیں اور جو لائن سب سے پہلے کھولی گئی تھی وہ تھی ریڈ لائن جب دو ہزار دو میں اس کا پہلا سیکسن کھولا گیا جو شہادرہ سے تیس ہجاری تک ایٹ پوائنٹ تری کلومیٹر لمبا روٹ تھا اس کے بعد دلی میٹرو کی دوسری لائنوں پر ورک ہوا اور آج دلی انسی آر کے چپے چپے پر میٹرو کی سبیدہ مل جائے گی وقت پر آفیس پہنچنا ہو کوئی جروری ویجنس ڈیل ہو یا کسی دوست کے گھر ہی چونہ جانا ہو دلی انسی آر میں رہنے والے جیادرہ تر لوگ ان سبھی جگہوں پر شورٹ کٹ طریقے سے پہنچنے کے لیے دلی میٹرو کا ہی یوز کرتے ہیں جہاں ایک طرف میٹرو سے سمیں کی بچت ہوتی ہے وہیں دوسری طرف پریہ برل بھی دوسیت ہونے سے بچتا ہے اور پارکنگ کی بھی کوئی چکچک نہیں ہوتی آج دلی میں دس لائنوں پر میٹرو دوڑ رہی ہے جہاں 255 اسٹیشن کے ساتھ 348 کلومیٹر ایلیا کبر ہوتا ہے جس میں گازی آباد، فرید آباد، گڑگاؤں، نویڈا، بہادرگڑ اور بللبگڑ جیسے انسی آر ریزن کے شہر آتے ہیں تو دلی میٹرو کی نئی لائنوں کے بارے میں جاننے سے پہلے اس کی سبھی لائنوں کو بھی جان لیتے ہیں نمبر 1، ریڈ لائن یہ لائن ویسٹ میں ریٹھالا کو ایسٹ میں سہی ریستر سے کنیٹ کرتی ہے جس کی ٹوٹل لینگت ہے 34.55 کلومیٹر نمبر 2، یلو لائن یہ لائن نورت سے ساؤت 49 کلومیٹر کی دوری پر دھوڑتی ہے جو سمیپور بادلی کو ہودہ شیڈی سینٹر گھڑ گاؤں میں کنیٹ کرتی ہے نمبر 3، بلو لائن یہ ویسٹ میں دوارکہ سب سیٹی کو ایسٹ میں نویڈا سے جوڑتی ہے جہاں یہ 56.61 کلومیٹر کی دوری کو کور کرتی ہے نمبر 4، گریل لائن اس لائن کی ٹوٹل لینگت ہے 29.64 کلومیٹر یہ لائن اندر لوگ سے شروع ہو کر بہادر گڑ ہریانہ میں اینڈ ہوتی ہے نمبر 5، بائیلیڈ لائن 47 کلومیٹر لنبی یہ لائن راجہ نہر سنگھ بللپ گھڑ سے کشمیری گیٹ دلی میں اینڈ ہوتی ہے نمبر 6، اورنگ لائن یا ایرپورٹ ایکسپریس لائن اس لائن کی لینگت ہے 22.7 کلومیٹر جو نئی دلی ریلوے سٹیشن کو دوارکہ سیکٹر 21 سے کنیٹ کرتی ہے اس روٹ میں یہ اندرہ گاندھی انٹرنیشنل ایرپورٹ کو بھی لنک کرتی ہے نمبر 7، پنک لائن یہ لائن نورت میں مجلس پارگ سے شیف ویہار تک جاتی ہے جس کی لمبائی ہے 58.43 کلومیٹر جس کارل سے یہ لائن دلی میٹرو کی سب سے لمبی میٹرو لائن ہے نمبر 8، میجینٹا لائن یہ لائن جنک پوری ویسٹ سے بوٹینیکل گارڈن تک جاتی ہے جس کی لمبائی ہے 37.46 کلومیٹر نمبر 9، گری لائن یہ لائن دوارکہ سے شروع ہو کر دھانسا بز سٹینڈ نجب گھڑ میں اینڈ ہوتی ہے اس کی ٹوٹل لینک ہے 5.19 کلومیٹر فلحال دلی میٹرو کی فیج 4 کا کام جاری ہے جہاں سال 2018 میں 103 کلومیٹر کے نیڈورک میں 6 لائنوں کو دلی سرکار نے فائنل کیا تھا پھر مارچ 2019 میں 3 پرائیوٹی کوئیڈور کے لیے کین سرکار سے اپرویبل ملا ان 3 کوئیڈور پر قریب 65 کلومیٹر کے لیے ٹینڈر پرکیریہ جون مہینے میں شروع ہوئی اور دسمبر 2019 میں لائن 8 کے ایکسپینشن پر پائیلنگ کا ورک شروع ہوا اب بتا دوں فیج 4 میں جو لائن اپرویوٹ ہوئی ہے وہ ہے سلوال لائن جو ایرو سٹی کو کنیٹ کرتی ہے تگ لکا بات سے اس کی لمبائی ہے 23.62 کلومیٹر اور جو ایکسٹینشن اپرویوٹ ہوئے ہیں اس میں پنک لائن کا مکند پنسے موجپور تک 12.55 کلومیٹر کا ایکسٹینشن ہے مجنڈر لائن کا جنکپوری ویسٹ سے آرکی آسرم تک 28.92 کلومیٹر کا روڈ ہے جہاں 22 اسٹینشن بنا جانے ہیں اس کے بعد کچھ ایکسٹینشن کے اپرویوال فلحال پینڈنگ میں ہے جس میں ریڈ لائن کا ایک ریٹھالا سے نریلا تک 21.73 کلومیٹر اور پھر نریلا سے کونیلی تک 4.86 کلومیٹر ہے بیلو لائن کا ایک ایکسٹینشن نویڈا سیکٹر 62 سے صاحبہ آباد تک 5.11 کلومیٹر کا وہیں دوسرا بیسالی سے موہن نگڑ تک لگبک 5 کلومیٹر کا وہیں سلو لائن کا لاجپد نگڑ سے ساکت جی بلوک تک 7.96 کلومیٹر اور لائن 11 کا اندر لوگ سے اندر پرستھک 12.58 کلومیٹر کا ایکسٹینشن اپرویوال کے لیے پینڈنگ میں ہے فلال فیج 4 کے تحر جتنی بھی لائن پر ورک جاری ہے اسے 2025 تک پورا کرنے کا ٹارگیٹ ہے جس کے لیے 3 پرائیوٹی کوئیڈور کے لیے ایل سٹوم انڈیا کو اس کے کوئیڈ بنانے کی جمعیداری ملی ہے اس کا نرمال چینہی میں کیا جائے گا خاص بات یہ ہے ڈلی میٹروں کے ان تینوں کوئیڈور پر ڈرائیوال لیس کوئیڈ چلائے جائیں گے جو ستمبر 2025 تک کمپلیٹ ہونے کی امید ہے تو دوستو ویڈیو میں اتنا ہی پسند آئیے تو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگلی ویڈیو میں آپ کس میٹروں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اس کا نام کمنٹ کریے